اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج بڑی پریشانی بات کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے آج ایک بڑے صدمے میں ہیں ہماری جماعت کے عظیم عالم جن کے تصویر اس وقت میری ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹوی رحمہ اللہ انتقال فرما کے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے مفسر تھے بہت بڑے عالم تھے اور بڑے مخلص تھے انہیں دعوت حق کے لیے اور بڑا ان کا ایک تلامزہ کا حلقہ اور ایک وسیع تعداد ان کے لیے صدقہ جاری ہے بہت سی کتب کے مولنف تو ابھی تھوڑی در قبض ان کے وفات کی اطلاع ملی تو بالکل ایک پریشانی بھی ہے وداسی بھی ہے اور زیادہ بات چیت کرنا بھی کچھ میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے اور اللہ رب العزت توفیق دے کہ ان کا کوئی بدل ہم پیدا کر سکیں ویسے بھی قہد الرجال کا دور ہے علماء تیزی جا رہے ہیں اور جو قیامت کی علامت ہے وہ ہمیں اپنے سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ قربی قیامت علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور فرمایا اپنے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے مٹا کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر علماء جاتے جائیں گے علم اٹھتا جائے گا علم کی بقا علماء کے ساتھ ہے یہ بقا نہ آپ کی موبائل کی سکرین پر نہ آپ کے کسی کمپیوٹر پر نہ لیبریڈیو میں ٹھیک ہے علم ہوتا ہے مگر علم جو ہے وہ کما حق نہیں ہوتا علماء سے علم ملتا ہے کتابوں سے کما حق نہیں ملتا یا آپ کی جتنے بڑے بڑے مکتبات آپ کے موبائل فون میں موجود ہوں گے مگر علم کی وہ قبی اساس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين